گران وزیر آزم کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان کے بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکشن تک سابق وزیر آزم جیل سے باہر نہیں آئیں گے دیکھیں میر بی بی آپ کا بہت شکریہ یہ فیصلہ تو کوٹس نے کرنا ہے یہ فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے ہیں اور کوٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے کہ وہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد کب باہر ہوں گے سر یہ بتائیے گا ایچ آر سی پی نے بڑا سخت بیان دیا ہے آپ کے حکومت اور نگران وزیر آزم کے اس بیان کے خلاف کہ یہ کاکر صاحب کا جو بیان ہے کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں بغیر ان کے بھی یہ جمہوریت مخالف ہے انٹی ڈیموکراتک انڈ ال ججڈ بقول ایچ آر سی پی دیکھیں میرا خیال ہے کہ وزیر آزم کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کئی سابق وزیر آزم جو ہیں وہ جیلوں میں رہے ہیں اور الیکشن پروسس ہوا ہے تو الیکشن پروسس کو ہونا چاہیے اس میں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے اور اگر وہ کیسز کی وجہ سے خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے الیکشن کو تو پوسپون نہیں کیا جا سکتا یا الیکشن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا اگر وہ جیل میں ہے اور الیکشن جس طرح بینواز شریف صاحب جیل میں تھے الیکشن ہو گئے تھے تو الیکشن کو ہونا چاہیے میرے خیال سر آٹ آف کانٹیکس لیا ہے یا بالکل کانٹیکس کے اندر ہی لیا ہے کیونکہ ایچ آر سی پی نے تو وزیر آزم کو یاد دلایا کہ عدالتوں نے سابق وزیر آزم اور ان کی پارٹی کی رہنماؤں کے خلاف مقدمات میں جنب ثابت کرنا ہے کمیشن نے مزید روشنی ڈالی ہے بکٹی صاحب کے وزیر آزم کو اویر ہونا چاہیے اگاہ ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت کے لیے یک طرفہ طور پر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے اور منصفانہ انتخابات آپ لوگ انہیں کرانے ہیں نگران حکومت کو ایسے معاملات پر غیر ذمہ دارانہ جانب دارانہ بیانات دینے سے باز رہنا چاہیے آپ لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ آپ لوگوں کے منڈٹ میں نہیں آتا یہ جو واقعات ہوئے ہیں ماضی قریب میں جس میں سب سے بڑا واقعہ نائنٹھ میں کا ہے دیکھیں میں ہر جگہ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آرگنائزڈ سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف سٹیٹ آف پاکستان کے خلاف اور اس میں بلواستہ یا بلاواستہ جو لوگ بھی انوالف تھے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ یا پروسیکیوشن ان کو ٹرائل کے لیے کورٹس میں بھیج رہی ہیں کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی کہ پروسیکیوشن کا کیس وہ گلٹی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو اب اس کو اگنور اس بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کریں آپ ہمارے شہداء جو ہیں ان کی یادگاروں کو جلا دیں آپ ایک اتنی بڑی سازش کریں کہ جس میں فوج کے خلاف ایک آرگنائزڈ سازش ہو ایک بغاوت کی سازش ہو اور اس کو اگنور کر دیا جائے اس بنیاد پر کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں تو یہ کسی خاص مخصوص کروہ نہیں کیا کسی پولٹیکل جماعت نے کیا ہے تو ایک منظم سازش اور اس میں تو کوئی دور آئے نہیں اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں وہ لوگ خود جو اپنے آپ کو ڈس اسوسییٹ کر رہے ہیں اس پولٹیکل جماعت کے ساتھ جو کور کمیٹی کے میمبرز تھے جو بہت سینئر پوزیشنز پہ وہاں پر تھے وہ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی ملٹری کے خلاف یا ملٹری کیا ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی تو یہ عوام اور فوج کے درمیان جو درار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا عملی نمونہ نائنٹھ میں کو ہم نے دیکھا ہے لیکن وہ ناکام ہوا اور پھر ہم نے چترال کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح عوام نے اپنی افواج کا ساتھ دیا ہے پوری پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ افواج کے ساتھ ہیں وہ درار وہ سازش ناکام ہوئی ہے لیکن جس نے بھی وہ سازش کی ہے کیا ان کو سزائیں نہ دی جائیں نہیں سزائیں بالکل دی جائیں یہی بات تو ایچ آر سی پی کہہ رہا ہے کہ جب تک سزائیں نہیں ہوتیں تو آپ لوگ کومنٹ کرنے سے اور بیانات دینے سے گریز کریں مائنس چیئرمن یا مائنس پی ٹی آئی بغیر جو ہم ثابت ہوئے ایچ آر سی پی کہہ رہے تو آپ کے بیانات تو اے پولیٹیکل تو نہیں رہے نہ ہی نیوٹرل رہے آپ تو سیاسی بیان دے رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب دیکھیں اب مائنس عمران خان اگر وہ کوٹس ان کو جیل میں رکھتی ہیں تو بی بی اس پر میں تو یہ کوٹس کو جا کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم نے الیکشن کرانے تو عمران خان کو کچھ دن کے لیے دے دیں ہمیں اس کے الیکشن کے بعد پھر اندر کر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں ایک سسٹم چل رہا ہے پروسیکوشن کا جڈیشوری کا لو اپنا کوٹس خود لیتی ہے اور ریمیڈیز اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ریمیڈیز ملتی ہے کوٹس سے دیکھیں بہت سارے کیسز ہیں ہمارے پاس لاسٹ ون ویک سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے جگہوں پر بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکیوزڈ is the darling of court تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب is darling of the court تو ان کو تو بہت ساری جگہوں پر ریمیڈی ملی ہے جو ایک عام پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی ہیرنگ ہو اس کے non-bailable warrants ہو اور یہ برے سغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں جاتی ہے تو جیل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کی political moment سے میرا خیال ہے کہ یہ courts موجود ہیں جو بھی ریمیڈی دیں گے اس کو accept کیا جائے ایسا یہ سر مگر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے نگران وزیر داخلہ کی ٹوپی بھی پہن رکھی ہے آپ پھر ایک سابق وزیر آزم کو عدالتوں کی darling کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی کھلا تاثب دکھ رہے ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے چیئرمن کو عدالتوں کی darling کہنا لیکن دوسری بڑی پارٹی کے قائد جو کہ convict بھی ہیں سزای آفتہ ہیں ان کو آپ کی cabinet کہتی ہے کہ تمام تر protocol of third time prime minister کے ساتھ واپس لے کر آئیں گے یہ کھلا تضاد آپ کو خود نہیں دکھ رہا دیکھیں میں ایک تو میں صرف خان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں نے accused کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ accused جو ہے وہ فلال تو خان ہے اور جہاں تک رہی بات میان آوازشریف صاحب کی وہ دیکھیں ہمارا تو نہ خان سے کوئی وہ ہے بغض ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو میں بحثیت وزیر داخلہ نہیں بحثیت سرفراز بکٹی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نائنٹھ میں کو جو کچھ ہوا ہے اور اس کی circumstantial evidences موجود ہیں دیکھیں نا کہ جو لائر نائنٹھ میں کو خان صاحب جیل میں ہیں ان سے مل کے باہر نکلتے ہیں کیا وہ جا کے خان صاحب کو نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے کارکنان نے یا تحریک انصاف کے لوگوں نے یا پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے ملٹری انسٹالیشنز کو جلایا ہے ہمارے یادگار شہدہ کو جلایا ہے تو وہ نکل کے کہہ سکتے تھے نا کہ خان کا پیغام ہے کہ پرامن رہے انہوں نے تو نکل کے کہا کہ خان کہہ رہا ہے ڈٹے رہے تو what does that mean تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب جہاں تک نوازشریف صاحب کی بات ہے خبریں میڈیا پہ آ رہی ہیں نہ ہم نے ان کے کوئی پروٹیکول کا بندوبست کی ہے نہ آج تک ہمارے ہاں کہیں ان کا کوئی پروٹیکول ڈسکس ہوا ہے یا ڈیسائیڈ ہوا ہے تو وہ بھی کوٹس کا معاملہ ہے وہ کوٹس اگر وہ ایز ایکیوزڈ آئیں گے ہم ان کو ارسٹ کریں گے کوٹ افلاو میں پیش کریں گے تو آپ اگر وہ ایز ایکیوزڈ نہیں ایز ایک کونوکٹ آ رہے ہیں بکٹی صاحب ایکیوزڈ اور کونوکٹ میں فرق ہے تو مسلم لیگ نونتو نہیں